بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا کریڈٹ سویپ اس کی بات کرتے ہیں پچانوے فیصد تھا جس پر عصاق ڈار نے بلومبرگ کا ایک آرٹیکل بھی شیئر کیا عوام کو اقوم کو بتایا کہ جی پروبیلٹی ڈیفالٹ جو ہے دس فیصد ہے دس فیصد چہانس ہے مطلب گھانا کا پروبیلٹی ڈیفالٹ کتنا ہو سکتا ہے سات فیصد تھا اور جو کہ تین پوائنٹ پاکستان سے نیچے تھا وہ ملک آج ڈیفالٹ کر گیا ہے اس ملک میں پاکستان میں آپ کو پتا ہے پچھلے تین پوائ سال سے اس کی معیشت کو تباؤ اس کے پچھلے نو مہینوں میں ترقی یافتہ موالے کو جو دکھاتے رہے ہر قسم کے بلنڈر اور الفاظ کی ہیر پھر ایسیز باندھ انڈسٹریز تباؤ فیکٹریاں ٹرانسپور ہر چیز لیکن لوگوں کو شرم اور غیرت چھو کر نہیں گزری کہ کریڈٹ ڈیفالٹ سویپ اور پروبیلٹی ڈیفالٹ جو ہو سکتا ہے اور جو ہونا ہے اس کو کلکولیٹ کرنے کے جو طریقے ہیں اس میں ایک ریٹنگ کا یا ریڈنگ کا جو ایک طریقہ ہے وہ بڑا مختلف ہوتا ہے اب اس کی ریڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دونوں کو ان دونوں ریڈنگ کو آپ رکھے ہیں سامنے تو یہ نہ تو برابر ہوں گی نہ ایک دوسرے سے کمپیریزن ہو سکتا ہے نہ موازنہ ہو سکتا ہے اب ڈیفالٹ ریٹنگ دیکھنے کے لیے بظاہر وہ کم لگتی ہے لیکن اس کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے ان لوگوں نے عوام کو دو نمبر طریقے سے جس طرح پہلے ماضی میں ان پر فائن بھی لگتے رہے جرمانے بھی لگتے ر اب انہوں نے جو کہ ہمارا دس فیصد چانس ہے ہم ڈیفالٹ کریں گے اب گھانا کا سات فیصد تھا صرف اور وہ ڈیفالٹ کر گیا ہے کیوں معاشی بربادی اور یہ امپورٹڈ سرکار تباہ واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی کی بیلڈنگ تک فروخت ہوتل فروخت ادارے ساسے سب فروخت ہندوستان سر سر مل کر دوسری طرف یہ بلاول کو ہیرو بنانے کی کوشش کرے بجائیے کے ایکانومی پر دے اپنا کام دیکھیں اس ساری گیم میں سب سے زیادہ جو لوس کیا ہے وہ نون لیگ نے کیا ہے پیپلز پارٹی تو ایمیج بیلڈنگ بناتی رہی اپنی ایکانومی کے نام پر دنیا کا ہر بڑے سے بڑا بلنڈر بھی مار گئی لیکن نون لیگ جو ہے وہ بری طرح تباہ و برباد ہوگی زرداری کا خواب پورا ہو گیا اب نون لیگ تو ان کی تو سیاست اپسندے دفن ہو چکی ہے پیپلز پارٹی بلا شو اپنا گراف تو اوپر لے کے نہیں جا سکی لیکن یہاں پر یہ کیلکولیشن پھر غلط کر گئے کہ امران خان کی پاپولیریٹی بڑی تھوڑی رہ گئی ہے اب ایسے میں تو یہ جو ہی باہر آئے گے مہنگائی کی وجہ سے تو یہ دوبارہ لے کر نظام چل پڑیں گے لیکن ان تین چار بندوں نے جس میں یو اے ای میں آپ کو پتا ہے حسین حکانی سے میٹنگ ہوئی وہاں پر ان کی کوشش تھی اور وہاں پر اچھا ایک اور ہمارے وہ صاحب بھی تھے جو بہاولپور تھے کوشش ان کی تھی کہ وزیراعظم کے لیے لابنگ کریں اس کے لیے بلاول بھٹو کے لیے اسی لیے پھر سائفر کی کہانی بھی آپ کو پتا ہے ساری آپ کے سامنے آئی اور وہ اب تو سارا کچھ کھل کے سامنے آ چکا ہے کہ ایک چیز کھل کے آ چکی ہے لیکن اس ڈاکومنٹ پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں اب اسی لیے اس کا رخ موڑنے کے لیے آڈیوز ویڈیو کا کاروبار دوبارہ شروع ہو گئے تاکہ وہ ڈاکومنٹ چھپ جائیں وہ سامنے نہ آئے کیونکہ سارے مہرے ایک ایک کر کے بے نکاب ہو رہے ہیں ایبسولوٹلی نوٹ کہنے کا عمران خان کا جو فائدہ رجیم چینج کا یہ جو قابض حکومت ہے اس وقت یہ خود مختاری کا صدہ کر چکے تھے بالکل امریکی اجارہ داری اور بلاول زرداری کا اثر اور سوک کم کرنے کے لیے نون لیگ واشنگٹن میں اپنا سفیر لگانا چاہتی ہے اسی لیے لیکن یہ ہو نہیں سکے گا کیونکہ حسین اکانی ڈیڑھ لاک ڈالر لے کے گیا ہوئے حاجی صاحب سے اور اس نے امریکہ سے یہ سیٹنگ کی ہوئی اور بیٹھ کر بتایا ہے کہ آپ کو جو وزیراعظم ہے امران خان تو ہمیں ملتا نہیں تھا ہمیں وہ چاہیے جو ملنا چاہیے آپ کا امران خان تو ہمارے ڈائریکٹر سی اے سے نہیں ملتا تھا کہتا تھا بائیڈن فون کریں تو حسین اکانی نے کہا جب تک یہ ہلتا نہیں ہم آگے امریکہ کہتا ہے ہم کام نہیں کر سکتے ہان ہٹے گا رجیم چینج ہٹے گی تاب کام پھر کچھ قوائد ضابط تہہ ہوئے بلاول اور اس کے اببا سے اصل کردار تو یہ تھے اور حاجی صاحب یہ نون لیتا ہے گڑے کی طرح جس پر سوار ہو کر کاموفلاج کر لوگ ان کے بارے میں کچھ کہتے نہیں پوائنٹ کیا تھے کہ موجودہ سیٹ اپ دیکھیں آخری گین تک پی ڈی ایم کی حکومت کی مکمل حمایت ہوگی انہیں مکمل دو ہزار چوبیس تک وقت دیا جائے گا حاجی صاحب کے ایمج کا ہر حال میں دفاع کیا جائے گا بلکہ یہ سیاسی لیڈر جیسے پرویز الائی کے ان سے بیانات پریس کانفرنسز کروائی جائیں گے لائیو انٹریوز کروائی جائیں گے اور عمران خان کی کردار کشی کی جائے گی ویڈیو سے آڈیو سے ہر لحاظ سے لفافے میڈیا کے بیانیاں بنائیں گے اور معاشی صورتحال کے باعث الیکشن ممکن نہیں ہے یہ سارے لفافوں نے کہنا ہے بار بار پرویز الائی کو پی ڈی ایم کا وزیراعلا بننے کے لیے بار بار ترقیب بھی دی جا رہی ہے ایم کی ایم کی جو مختلف دھڑے پاک سرزمین فاروق ستار گروب مصطفیٰ کمال کو کٹھا کرنا ہے سب کو تاکہ کراچی میں عمران خان کو روکا لے اگلے انتخابات میں عمران خان کی حکومت تو بنے گی مگر اتنی کم زور بنانی ہے کہ ایک سے دو سال میں فارغ ہو میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں عمران خان کی نائلی بھی اور اس پر جو باقی کیسز اس پر بھی زور لگانا ہے تمام مقدمات میں پھسا کے رکھنا ہے دو ہزار چوبیس تک ان کو کھینچنا ہے چاہے الیکشن کمیشن استعمال ہو چاہے مردم شماری ہو چاہے معاشی بہران ہو چاہے کوئی بھی بہانہ آپ رکھیں سامنے سلاب رکھ لیں لیکن سختی سے خفیہ طریقے سے سارا کام ہوگا طاقت کا کھیل ہے ورنہ دیکھیں سیکٹری پنجاب اسیمبلی رات کے ساڑھے نو بجے کس کے کہنے پر اسیمبلی میں پہنچتا ہے کہ وہ گورنر کی ایڈوائس اور تحریک عدد میں اعتماد وصول کر سکتا ہے ذرا سوچیں یہ آئین کی کس شک اور کس دفعہ کے تحت گورنر اجلاس میں اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہتا گورنر کی ایڈوائس پر یہ جو ایوان اکبال ہے شاید اس کا نام اسیمبلی کا اجلاس ہے یہ غیر مہینہ مدد کے لیے موخر سے ختم ہونے کا نوٹفیکیشن کدھر گیا اب دیکھیں سیاست کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک رکھیں میں سوچتا ہوں یہ پی ٹی ایم کے لوگوں کی زندگی دیکھیں مجھے سمجھے ایک زندگی گزارتے ہیں وہ حکومت گرانے کے لیے دن رات پھر پی ٹی آئی کی حکومت بچانے کے لیے وہی زندگی جو اپنی سخت ترین کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں امران خان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے عام طور پر حقیقی دنیا میں امران خان کو ہونا چاہیے تب بساکھیوں امران خان زمان پارک میں لاتو بیلات رکھ کے بیٹھا ہوئے یہاں زرداری لاتھی کے سہارے چودر شجات کبھی ٹانگوں کو پکڑے کبھی شباز شریع گھر کبھی ادھر کبھی ادھر کہتے ہیں امران خان کو سیاست نہیں آتی مسلم لیگ کاف ظاہر ہے اور تحریک انصاف ان کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ کا پہلا راون یہ پندرہ قومی نشستے اور تیس سبائی نشستے مانگ رہے ہیں چودری پرویز علائی فل بلیک میلنگ پرویز علائی کو پتہ ہے یہ طریقہ کا رہا ہے ان کا سیاست میں رہنے گا کہتے ہیں بات چیز کا دوسرا راونڈ ہوگا اچھا ان کی گیم ذرا چیک کریں پرویز علائی نے کہا جی مذاکرات کے لیے خان صاحب بھیجیں شاہ محمود پرویز خٹک اور ان کو ان پر ہمیشہ الزام لگتا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بندے ساتھ جھوٹ اللہ جانتا ہے لیکن کافلی کی ڈیمانڈ یہ پوری کروا دیں گے دس قومی تیس سبائی نشستیں اور ایک دفعہ پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے اور ان کی اپنی طاقتی ہوگی کہ تحریک انصاف کو جب چاہیں گے فارق کروا سکیں عدم اعتماد کی دنوں میں کیا کرتے دیں اب میرے خیال میں عمران خان کا یہ دوبارہ ٹیسٹ ہے ایسے تو ہمیشہ خان جیتے تھے ایسے ٹیسٹ کہ بلیک میلنگ ان سے کسی صورت میں تسلیم نہ کریں جو کرنا ہے کریں اس لئے مونسلائی کہہ رہا ہے آٹھ خان سے ملاقات میں پنجاب اسیمبلی توڑنے کی حکمت عملی مکمل کر لی پی ڈی ایم جتنی مرضی زور لگائے جلدی الیکشن کو نہیں روک سکتی اور اگلے الیکشن جیت عمران خان یہ سب کو پتا ہے مونسلائی اپنی حتیاتت بچاہ رہا ہے رانہ سنولہ کہتے ہیں کہ پرویز الائی کل اعتماد کا ووٹ اگر نہیں لیتا وزیراعلا ہاؤس ہم سیل کر دے گئے مجھے تو فواج شدری کا پیغام بڑا اچھا لگا اس لن کی کوئی فیصلہ بات کا پلوٹ تو نہیں ہے رانہ سنولہ کبزہ کر لے گا لیکن یہ بلیک میلنگ کاف لیکی نہیں عمران خان کو ماننی چاہے کسی صورت میں سپیکر نے گورنر کے حکم کو اڑا دیا کہ کل اجلاس نہیں بلائیں گے اب ایک سو چیاسی عرقین اسیمبلی کٹھے کرنا وہ تو پی ڈی ایم کا کام ہے پی ڈی ایم کا عمران خان پر یہ جو ڈبل نے رسورٹ سے وار کیا گورنر نے سپیکر کا خاتم مسترد کیا اور سپیکر نے گورنر کا حکر آمان اڑا دیا پنجاب اسیمبلی کے بعد سیکیورٹی لگا دی گئی اور تحریک انصاف کے جو رکن ہیں جنہوں نے ایک سو چھو بیس لوگوں نے راجہ پرویز کے سامنے آنا تھا وہ چھوٹی چلا گیا کہتے ہیں اس کی بیلی نے بچے دی ہیں وہ گننے کے عجیب ڈراما ہے مجھے سمن جاتی دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اور یہ بڑا خطرناک دور ہے فیک ویڈیوز آڈیوز لیکن یہ پتہ نہیں کہ صدی میں رہتے ہیں جس ٹکنالوجی کا تھوڑا بہت آپ کو فائدہ ہو اس گھٹیا آڈیو سے بہتر ہے ایسے کانٹینٹ نہ تخلیق کریں جاہل لوگ عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے جاتے ہیں یہ الٹا بڑھا جاتے ہیں فیک آڈیوز ویڈیو آپ کو جس کی بھی چاہیے جس کی بھی وہ پندرہ منٹ میں بنا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آج کل فائیور پہ بیٹھے ہیں پانچ ڈالر کی ویڈیو بنتی ایک شخص جس نے جوانی میں دولت شورت عزت سب کچھ حاصل کیا اور ساری جوانی یورپ میں اور جیسی سوسائیٹی مزارے وہ ستر سال کی عمر میں عورتوں کو فون کر کے گندی گندی باتیں کر کے مزی لے کے کیسے جائل لوگ ہیں کیسے عجیب ان کا زہر ہے مان لیں کہ یہ ٹکر کے لوگ ہیں ان کے اور یہ گھٹیا ایڈیٹنگ اور یہ اس طرح کی گری ہوئی آڈیوز میار اپنا بلند کرے تھوڑا سا خدا رہا مشہور شخصیات کی ویڈیو میں نے بتایا نا پانچ ڈالر میں دس منٹ میں تیار ہوتی ہیں چلے جائیں فائیور پہ پڑی ہوئی ہیں اور آڈیوز کی کہانی انیس سو اسی سے لے کر دو زر بائیس تک لیکن دنیا بدل گئی ہے اب انہیں عوام کے آگے اتھیار ڈالنے ہوگے الیکشن کی طرف آنا ہوگا یہ آڈیو ویڈیوز سے صرف ماحول بنا رہے ہیں کرنا انہوں نے کیا ہے ویڈیو جاری اصل یہ بلیک میلرز جو آپ کو پتا ہے اگر عوام جیت گی تو پھر اگلے سو سا تک انشاءاللہ یہ حمد نہیں کریں گے جم کے نہیں اللہ مالک ہے بلیک میلرز کو ہر حالت ناکام کرنا ہے دیکھیں یہ وہ جنریشن ہے جنہوں نے نون لیک بیوز پارٹی کی مروسیت کو ختم کیا آپ لوگوں نے آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا گیا سیاسی مذہبی شعب دہ بازیوں کو اڑایا ہے بڑے بڑے جو طاقتواروں کی جو اس وقت آپ کو پتا ہے جنریشن ہے پوری اس کے سامنے کھڑے ہیں یہ لوگ جو ایف اے پاس ٹیس پیپر اور خلاصوں سے پال کر رہا آپ کو پتا ہے کہاں پہنچ چکے یہ نوجوان وہ نوجوان نہیں ہیں انہی سو ستر رسی کا انہوں نے بھی مارشلہ میں سعوبتیں برسیں لاتیں کھائیں ٹانگوں میں ڈرل تک کروائے لیکن بارال میں خواجہ عاصف کی گھٹیا سوچ کے بات کرتا ہوں بوز عمران میں اتنے اندھے ہیں یہ لوگ کہ حقائق سے اس طرح مو موڑتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ جدہ شدگردی کا کل آکمہ کرنا صوبائی حکومت اور ضرب الاسب اور درد الفساد کیا صوبائی حکومت نے کیا تھا وہ فوج نے کیا تھا وہ انہی کا کام ہے وہی کرتے ہیں جنگ لانے کی بات کس نے کی تھی absolutely not کے بعد اس خطے میں پاکستان میں جنگ لانا مشن اور شروع ہونے والی ہے یہ انہی کے آقاوں کی خواہش تھی کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں لائی جائے آگ اور بارود کا کھیل یہ ایک گریٹر گیم جو میں آپ کو بار 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 بتا بتا کے تھگ گیا ہوں یہ وہی ہے جنوبی وزرستان میں پچاس کے قریب دہشتگرد وانہ میں ایک پولیس تھانے میں گس گئے پہلے انہوں نے اسلیہ لوٹ لیا اور بڑے بھاری اتھیار کے ساتھ راکٹ لانچ رہے ہیں اور بڑے اتھیار لے کر وہ یہاں اندر گستے ہیں آپ بچارے اندر پولیس والے آپ کو پتا ہے کے بی کے بڑے دلیئر لوگ ہیں مضائمت کرتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں بہت در ہیں لوگ خبر پختون خواہ گئے ایک جر غمال بنا لیا اس پولیس والے کو سوشل میڈیا میں پھر ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی حالانکہ پولیس تو بعد میں کہہ رہی تھی کہ آٹھ کوئی کلشن کو ہوئی کہ سنتالیس وہ لے گئے ہیں زیادہ نقصان نہیں ہوا ایک پولیس کا سٹیبل جہاں ڈرائیور جہاں زخمی ہوا شاید پھر فرنٹیر کور نے ایک دہشتگرد مارا اس کو پھر علاقہ گھیرے میں لیا اس پولیس ٹیشن کو کلیر کروایا اب لوگ علاقے کے تنگ ہے ہمیں امن سے رہنے دو قانون کی حکمرانی ہم اپنی زندگی آسان گزار ہمیں نہیں چاہیے گوڈ بیڈ چاہیے ہمیں بس نارمل لوگ چاہیے ہیں افغانستان کے بارڈر پر شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان یہ دونوں علاقے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی وہاں راغذہی اور خانکورٹ کے علاقے میں آپ کو پتا ہے وہاں جو پولیس کے تھانے ہیں وہ انہوں نے خالی کر دیا تھے بارڈر کے قریب تھے اب اس علاقے سے ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ دہشتگرد بڑے آرام سے گھوس رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن پولیس کے بڑے محدود وسائل ہیں وہاں پر نہیں روک سکتے نہیں یہ سوالیہ نشان ہے ایک بہت بڑا ٹانگ کا علاقہ ہے وہاں آپ کو پتا ہے وہاں بھی دو لاشیں پھر ملیں ان کے ساتھ کاغذ بھی تھا کہ جاسوسی انہوں نے کی تھی ان کے خلاف طالبانوں کے تو انہوں نے کہا اس کا انجام یہی ہوگا لوگوں کو ڈرانے کے لیے دوسروں کو تو یہ میں آپ کو بار بار دیکھیں یاد کراتا رہا تو بنو میں ایک سپائی تھا ایسے درخت سے اسے لٹکایا گیا اسی طرح معاملہ بڑا اہم ہے دیکھیں امریکہ کی طرف سے جو ابھی محکمہ خارجہ نے ترجمان نے ایک بات کی در ان کو ذرا سنے غور کہ بنو میں جو صورتحال ہے ہم اس سے واقف ہیں مطلب یہ معاملہ بڑا پیچیتا خطرناک ہے بھئی ان لوگوں کی پوری کوشش ہے کسی طریقے سے آگ اور خون اور بارود کا کھیل پاکستان میں دوبارہ لائے ظاہر اس میں ڈالر تو آئیں گے کھلے ڈالر آئیں گے اس میں کوئی شک نہیں لیکن معصوم پاکستانی بہادر شیر جوان ہمارے افواج پاکستان ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج ہے تو یہ ہمارے لیے آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا بالے جان بن جائے گا اب دیکھیں میجر جنرل احمد شریف صاحب پاک فوج کے ترجمہ انہوں نے بڑا زبردست بات کی انہوں نے کہا ہمارے خلاف پاکستان کے خلاف ہے سر کچلنے کی پوری حمد رکھتے یہ دہشتگردوں کے لیے بڑا پیغام تھا کھلا پیغام تم امن تباہ کرو گے ہم تمہیں تباہ کریں اچھی بات ہے اور دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیں سب نوجوان غور سے سننے پاکستان ہے تو آپ لوگ ہیں اس لیے وہاں پر جب بھی برا وقت آئے کوئی بھی ہو آپ کسی طرح بھی پارٹی نہیں بن سکتے اپنے ملک کے خلاف اپنے اداروں کے خلاف کسی کے خلاف بھی ملک آپ کا اپنا ہے اس وقت باہر کی دوبارہ سازش شروع ہو چکی ہے ڈالر آئیں گے میں نے کہا ہے پہلے بھی لیکن ہمیں الیٹ بھی رہنا پڑے اپنا خاص حال رکھیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اگلی وڈے تک کے لئے جازے اللہ حافظ